اسلام علیکم ورحمت اللہ تو میری اس ویڈیو کو گوھر سے پڑھیں اور سنیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دبلے پن کی اسباب کیا ہیں جسم پتلا ہونے کی وجوہات کیا ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ انسان کا میدہ خراب ہو یا جگر میں خرابی ہو یا پیٹ میں کیڑے ہو بو کم لگتی ہو ناکز غزہ کا استعمال ایک جیسی خوراک مسلسل کھاتے رہنا متوازن غزہ کا استعمال نہ کرنا خون کی کمی ہیموگلوبن کی کمی شادی شدہ مرد حضرات زیادہ جمع کریں یا نوجوان لڑکوں میں جریان اور احتلام کی زیادتی خواتین میں یہ دبلے پن کی وجوہات لکوریہ کا ہونا میدے کی خرابی وغیرہ جیسے مردوں میں ہوتی ہے ویسے اس کے علاوہ حیث زیادہ آنا جسے منسز وغیرہ کہتے ہیں یا زیادہ فکر غم رنج کرنا اس کی وجہ سے مرد اور عورتوں میں عموماً دبلے پن کی شکایت ہوتی ہے جسم کمزور اور پتلہ ہوتا ہے انسان اپنی عمر سے بہت زیادہ کم اور کمزور نظر آتا ہے ان کے علاج کے لیے جو میں آپ کو تین نسخے کھانے والے بتاؤں گا جو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں اور نسوانی حسن میں اضافے کے لیے میں لڑکیوں کے لیے ایک نسخہ بتاؤں گا لگانے والا سب سے پہلے جو آپ نے نسخہ کھانے والا ہے وہ یہ ہے کہ رات کے وقت چار چھوہرے آپ نے ایک پاؤں دودھ میں بھی گولینے ہیں نیم گرم دودھ ہو صبح اٹھ کے ان چھوہاروں کو کھا لینا اور اوپر سے دودھ پی لینا ہے یہ بہت آسان نسخہ ہے اس سے آپ کا وزن اضافہ ہوگا اور جسم موٹا ہوگا اور رات کو سونے سے پہلے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے قبل آپ نے کیا کرنا ہے چار کیلے کھا کے اوپر سے ایک پاؤں دودھ پی لینا ہے دودھ آپ زیادہ بھی پی سکتے ہیں پبندی نہیں دودھ میں چینی وغیرہ بھی ملا سکتے ہیں یہ کم از کم آپ نے ایک سے دو ماہ کرنا ہے اس کے علاوہ ایک بہت آسان دوسرا نسخہ بتاتا ہوں نسخہ نمبر دو تیل سیاہ آپ نے ایک پاؤں لے لینے ہیں مغز بادام شیری عام جو بادام ہوتے ہیں وہ اسے مغز بادام کہتے ہیں وہ آپ نے ایک چھٹانک لے لینے ہیں ناریل کی گری ملے گی یہ سب چیزیں پنساری سے آپ آسانی سے لے سکتے ہیں آدھا پاؤ اور مصر یاد پاؤ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کر دین ہیں جسم طاقتور ہوگا جسم موٹا خوبصورت ہوگا اور چیرے میں ایک نئی رنگت آجے گی جسم میں ہشاشیت بشاشیت ہو جائے گی آپ یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اوپر والے نسخے کے علاوہ اکٹھے نہیں استعمال کرنے علیہ دلالہ کر سکتے ہیں ایک تیسرا نسخہ ہے بہت ہی آسان ہے مغز بادام لے لینے ہیں نشاستہ کتیرہ اور مصری یہ چاروں چیزیں آپ کو پنساری سے مل جائیں گی آپ ملتی ہیں ان کو ایک جیسے وزن میں لے لینا یعنی اگر آپ سو گرام بادام لیتے ہیں باقی چیزیں ہی سو سو گرام لے دا لینا ہے ان کو بھی کوٹ پیس کے صفوف بنا لینا ہے دو دانے انجیر کے لے لینا ہے پنساری سے ہی ملیں گے ایک پاؤ دودھ میں جوش دے دینا ہے رات کو اسے اُبالنا ہے اُبالنے کے بعد اسے ڈھک کے تھنڈا کرنے کے بعد ڈھک کے رکھتے ہیں صبح اُٹھ کے انجیر بھی کھالیں اور وہ جو اُوپر صفوف آپ نے بنتایا ہے چار چیزوں والا نسخہ نمبر تین والا وہ آپ چمچ کھا کے دو سے تین چمچ آپ نے کھا کے آپ اُوپر سے دودھ پی لے اور انجیر بھی کھالیں ایک چمچ کھالیں دو کھالیں کوئی مسئلہ نہیں اس کا اس کے بعد جو خواتین میں نسوانی حسن کی کمی ہوتی ہے وہ جو میں نے پہلے اور تیسرا یہ اولا نسخہ بتایا ہے یہ میں نے لکھ بھی دی ہے نسخہ نمبر ایک اور تین کے صاحب سے یہ دونوں نسخے اسی طرح استعمال کرنے ہیں ترکیب اوپر دے دی ہے اور نسوانی حسن بڑھانے کے لیے لیپ مالش چیزیں کہتے ہیں وہ یہ ہے یہ تین چیزیں میں نے لکھ بھی دی ہیں آپ سن بھی لیں مازو خراتین مصفح صاف کی ہوئے کینچوے اسے کہتے ہیں خراتین پنساری سیاں ملتے ہیں اور تیسری چیز ہے بیر بہوٹی یہ بھی آپ کو پنساری سے ہی ملے گی یہ آپ نے برابر وزن لے لیے ہیں فرض کیا آپ نے ایک پچاس گرام لیا تو تینوں پچاس گرام لینے نہیں انہیں اچھی طرح پیس لینا اچھی طرح پاورڈر ٹائپ بنا کے آپ نے روگنے زتون میں شامل اتنا کرنا ہے یہ مرم سی بن جائے اور دن میں دو تین دفعہ ہلکی آتوں سے آپ نے مساج کرنا ہے انٹی کلوک وائز مساج یعنی جیسے گھڑی کی سوئی چلتی ہے بارہ سے آپ نے گھما کے واپس ایک کی طرف انٹی کلوک وائز اسے کہتے ہیں دن میں دو تین دفعہ مالش کر کے سو جانا ہے رات کو اور صبح اٹھ کے نیم گرم پانی سے آپ نے دو لیا کرنے ہے ٹھیک ہے کم از کم یہ تین مہائے لگائیں اور آپ کو من چاہا آپ کا نسوانی حسن کا سائز مل جائے گا ویڈیو میں کسی قسم کی سمجھ نہ آئی ہو مجھے آپ فون کر سکتے ہیں ویڈیو کینٹ میں فون نمبر بھی دی ہوئے اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کرنا ہے ادھر ریل کلر کا بٹن بنا ہوا ہے سبکرائب کرنے کا نیچے بھی بنا ہوا ہے یہ ویڈیو جہاں آتی ہے اس کے نیچے سبکرائب کا اور ویڈیو کے ایک نکر پہ بھی سبکرائب کا بٹن آ رہا ہے اسے ضرور دبائیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو اور اچھی نیچے کریں گے صدقہ جاریے کے نیچے کریں گے سواب میں ملے گا آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا آئندہ آپ کے نئی ویڈیو کے آپ کے خدمت میں نئی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ